بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ لائف سٹاک پیراویٹ کالیج رکھ خلامہ میں آپ تمام کو خوش آمدید السلام علیکم تو آج ہم ڈسکس کریں گے جانوروں کی بہت ہی اہم بیماری جس سے جانور کو ہماری کانومی کو ہمارے فارمنگ سسٹم کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے تو آج ہم جس بیماری سے آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے اس بیماری کا نام ہے گل گھوٹو یا اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی اس بیماری کو ڈسکرائب کریں ٹیکنیکلی اس کا نام دیں تو اس بیماری کا نام ہے ہیموریجک سیپٹی سیمیا اس بیماری سے ہمارا ہر فارمر ہمارا ہر سٹوڈنٹ نے اس بیماری کا نام سنا ہوگا جو لائف سٹارک سے ریلیٹڈ ہے اس کو اس بیماری کی علامات اس بیماری کی نقصانات کا ضرور آئیڈیا ہوگا لیکن آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بڑی ہی تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اس بیماری کی علامات کیا ہیں اس بیماری کی اقسام کیا ہیں اس بیماری کو ہم کیسے تشخیص کر سکتے ہیں اس بیماری کا علاج کیا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ اس بیماری سے ہم اپنے جانور کو اپنے فارم کو اپنی ایکانومی کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ چیزیں سننے کے بعد آپ کو کوئی کمی بیشی نہ رہے اس بیماری کے متعلق ہم آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دیں گے تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے بلکل اینڈ تک دیکھنی ہے اس بارے میں کوئی آپ کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی کسی بھی تو آپ نے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا کوئیسٹن جو ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے تو آپ کا جو بھی کوئیسٹن ہوگا اس کا فوراں جو ہے وہ آپ کو آنسر کیا جائے گا تو ہم چلتے ہیں ہماری آج کی جو بیماری ہے گل گھوٹو یا ہیموریجک سیپٹی سیمیا تو یہ ایک جانوروں کی جھوت کی بیماری ہے جھوت کی بیماری سے مراد وہ بیماری ہوتی ہے جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو منتقل ہوتی ہے دوسرے سے تیسرے کو منتقل ہوتی ہے اور اس طرح یہ بیماری آپ کے پورے فارم کو پورے گاؤں کو اور یہ پھیلتی پھیلتی آپ کے ہرڈ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے آپ کے جو ہرڈ ہے اس کو یہ ایفیکٹ کر سکتی ہے تو یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ گل گھوٹو جو ہے یہ ایک چھوت کی بیماری ہے جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو منتقل ہوتی ہے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے تو یہ بیماری گل گھوٹو جو ہے بیکٹیریا سے پھیلتی ہے جو عام طور پر گائیں اور بھینسیں دونوں میں یہ بیماری جو ہے یہ ایفیکٹ کر سکتی ہے اثر انداز ہوتی ہے گل گھوٹو کا جو اگر ہم ریشو کی بات کریں بھی کس میں یہ زیادہ ہوتا ہے کس میں کم ہوتا ہے تو یہ بیماری جو ہے گل گھوٹو گائیوں کی نسبت بھینسے جو ہیں مطلب کاؤ کی نسبت بفلو میں چھوٹی عمر کے جو بفلو کے بچے ہیں ہیفرز ہیں وہ اس بیماری سے ایفیکٹ ہوتے ہیں مر جاتے ہیں تو یہ بیماری اگر میں بات کروں کہاں کہاں پائی جاتی ہے تو یہ بیماری جو ہے پوری دنیا میں تقریباً پوری دنیا میں پائی جاتی ہے سپیشلی ایشیا افریقہ یورپ پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش یہ عام طور پر ان علاقوں میں کسرس سے جو ہے یہ گل گھوٹو پائی جاتی ہے اور یہ بیماری کی اگر میں بات کروں یہ کب آتی ہے اس بیماری کا زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے مون سون کی جب بارشیں ہوتی ہیں بارشوں کے بعد اس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے گائے اور بھینس جو ہے چھے ماہ سے لے دو سال تک مطلب اگر ہم ان کی ایج کی بات کریں جو آپ کے فارم پر جانور ہیں جن کی عمر چھے ماہ ہے سے لے دو سال تک ان میں یہ بیماری زیادہ اٹیک کرتی ہے تو یہ پھیلتی کیسے ہوا کے ذریعے ہوا اس کے ذریعے بھی پھیلے گی اور دوسرا ہوا کے ذریعے اور اگر کوئی فارمر ہے جس کے کپڑوں کے ساتھ بھی وہ اگر ایک فارم جہاں پہ بیماری آئی ہوئی تھی وہاں سے وہ آیا آپ کے فارم پہ اور اس کے کپڑوں کے ساتھ بھی یہ بیکٹیریا ٹرانسمٹ ہو سکتا ہوتا ہے یہ بیماری بہت زیادہ مواد کرتی ہے بہت زیادہ مواد اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اب ہم میں بات کروں گا اس کے اسباب کیا ہیں کن وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے یہ بیماری برسات کے موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتی ہے تو اس کا جو سبب بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا جو ہے یہ گل گھوٹو بیماری جو ہے یہ کاز کرتا ہے جانوروں میں یہ بیماری پھیلاتا ہے جانور تھکاوٹ میں ہو لمبی مسافت کر کے آیا ہو یا زیادہ کام اس نے کیا مثلا کئی دفعہ بیل ایسے ہوتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں بل جو ہوتے ہیں وہ ٹریولنگ زیادہ کر لیتے ہیں اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے قریب ماندنے کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے اس بیکٹیریا کی جو قسم ہے ٹائپ بی بری آزم ایشیا میں پاسچور اللہ مالٹو سیڈا کی ٹائپ بی بری آزم ایشیا میں بیماری پھیلاتی ہے یہ بیماری جو ہے یہ عام طور پر یہ بیکٹیریا جو ہے یہ جانوروں کے اپر ریسپائریٹری سسٹم میں نیچرلی طور پر موجود ہوتا ہے یہ اس وقت بیماری پھیلاتا ہے جب اس کے افضائش کے لیے جسمانی حالات سازگار ہوں اب اس مطلب کیا ہے کہ اپر جو ریسپائریٹری سسٹم ہے جانور کا اس میں یہ بیکٹیریا جو ہے یہ نیچرلی طور پر موجود ہوتا ہے جب جانور میں قوت مدافعت کم ہو برسات کے موسم میں حبس ہو جانور بی چینی محسوس کرے تو اس بیکٹیریا کو موقع مل جاتا ہے گرو کرنے کا جب یہ گرو کرتا ہے تو بیماری جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا کہ یہ بیکٹیریا پاسچور اللہ مالٹو سیڈا اپر ریسپائریٹری سسٹم میں قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے اور یہ بیماری کب پھیلاتا ہے جب اس کو افضائش کی لیے حالات سازگار ہوں جانور کی قوت مدافعت کم ہو برسات کے موسم میں حبس ہو جائے جب جانور بیچینی محسوس کرے جانور کی قوت مدافعت ڈاؤن ہو جائے تو اس بیکٹیریا کو گرو کا موقع ملتا ہے جب یہ گرو کرتا ہے تو الٹی میٹری کیا ریزلٹ آتا ہے جانور جو ہے وہ گل گھوٹو کا شکار ہو جاتا ہے تو اس بیماری کی گل گھوٹو کی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اس کی علامات کو علامات کے حساب سے گل گھوٹو کے چار حصے ہیں نمبر ون دم گھوٹنے والی حالت دم گھوٹنے والی حالت یا دم گھوٹنے زیادہ تر یہ دم گھوٹنے والی حالت چھوٹی عمر کے کٹڑوں یا بچڑوں یا کٹیوں یا بچڑیوں میں دیکھی گئی ہے اس میں جانور کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک سو پانچ ڈگری فاران ہائٹ سے ایک سو سات ڈگری فاران ہائٹ تک چلا جاتا ہے اس میں جانور کا جو گلہ ہے وہ سو جاتا ہے جانور آف فیڈ ہو جاتا ہے جانور بلکل کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے جانور بلکل سست ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے سست سست ہو جاتی ہے اور جانور رالنے ٹپکنے لگ جاتی ہیں گلے میں سوجن کی وجہ سے جانور کو سانس لینے میں دکت محسوس ہوتی ہے سانس بہال کرنے کے لیے جانور جو ہے وہ اپنا مکھو کھول لیتا ہے اور زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور جانور کا سانس نہ آنے کی وجہ میں بات کریں گل گھوٹو گل ہم کہتے ہیں گردن کو گھوٹو کہتے ہیں بند ہونا مطلب وہ سانس کا جو بند ہونا ہے اسی وجہ سے اس بیماری کو جو نام دیا گیا ہے وہ ہے گل گھوٹو میں ایک بار پھر جو علامات کی وجہ سے اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں نمبر ون دم گھوٹنے والی حالت اس میں یہ زیادہ تر قسم ہوتا ہے چھوٹی عمر کے کٹڑے بچڑے کٹیوں یا بچڑیوں میں ٹمپریچر کتنا ایک سو پانچ سے ایک سو سات ڈگری فارن ہائٹ نمبر ٹو جانور کا گلہ سوچ جاتا ہے نمبر تھری جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے سوست ہو جاتا ہے اگر یہ علامات کسی بڑے جانور میں ہوں دودھ والے میں تو دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے نمبر فور جانور کے موں سے رالیں ٹپکنے لگ جاتی ہیں نمبر فائف گلے میں سوجن کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے تو جانور اپنے سانس کو بہال کرنے کی کیا کرتا ہے موں کھول کے سانس لیتا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے جب سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری آتی ہے تو جانور کا سانس بند ہو جاتا ہے اور جانور مر جاتا ہے نمبر دوسری فارم کون سی ہے فیپڑوں کی قسم یا پیکٹورل فارم اور اس کو ہم پلمون فارم بھی کہتے ہیں اس میں تمپریچر کتنا ہوتا ہے 104 سے 105 ڈگری فارن ہائٹ نمبر ٹو اس میں بھی جانور موں کھول کر سانس لیتا ہے لیکن جانور کے سانس لینے میں خرخراہت کی آواز سنائی دیتی ہے نمبر تھری جانور زبان باہر نکال کر سانس لیتا ہے اور درینہ حالت میں زبان نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے نمبر فور جانور زیادہ تر بیٹھ جاتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے جب سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے تو میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا دوسری فارم کو پیپڑوں والی قسم پیکٹورل فارم یا پلمونری فارم اس میں جانور کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے جی ایک سو چار سے ایک سو پانچ ڈگری فارن ہائٹ نمبر جانور زبان باہر نکال کر سانس لیتا ہے اور اگر یہ کنڈیشن زیادہ دیر تک چلے تو جانور کی زبان نیلی ہونا شروع جاتی ہے آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے جانور زیادہ دار بیٹھ جاتا ہے سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے اس میں بھی جانور مر جاتا ہے نیکس جو فارم ہے تیسری اس کو ہم کہتے ہیں آنٹوں والی قسم یا الیمنٹری فارم اس میں بھی جانور کا ٹمپریچر جو ہے 104 ڈگری فارن ہائیڈ سے 105 ڈگری فارن ہائیڈ تک بڑھ جاتا ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے آنٹوں کی قسم ہے تو اس میں آنٹیں ڈسٹرب ہوتی ہیں جب آنٹیں ڈسٹرب ہوں گی تو جانور کو کیا ہوگا ڈائیریا یا موگ لگ جائے جانور کھانا پینا بند کر دے جانور بہت زیادہ پیاس محسوس کرے جب ڈائیریا ہوگا تو جانور کے جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جائے جب پانی سے گر جاتا ہے پہلے بڑھ جائے گا لیکن زیادہ کمزوری کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جائے گا گل گھوٹو کی جو لسٹ فارم ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹی سیمک فارم تو اس میں جانور کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جانور کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس میں بھی جانور جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے ساری علامات دیکھ لیں تو ایک آپ جو ہے اگر آپ ڈاکٹر ہیں پریکٹیشنر ہیں فارمر ہیں تو آپ اس کا کس طرح تشخیز کریں گے یا تو آپ کے پاس ہسٹری ہونی چاہیے نمبر ون دوسری چیز علامات اگر آپ اس کی دیکھیں گے ٹمپریچر بڑھ گیا ہے گلہ سوج گیا ہے موں سے رالیں آ رہی ہیں اور سانس بھی اکھڑا کر کے لے رہا ہے تو آپ کے پاس تشخیص کر سکتے ہیں کہ اس کو گل آپ ہیلی بارٹری ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جب تشخیص بھی ہو گئی تو ایٹ ایڈ آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے علاج آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ جنور کے تیمپریچر کو سب سے پہلے کم کرنے کے لیے جنور کے سر کے اوپر پانی گرانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا علاج شروع کرنا ہے تا کہ تیمپریچر جو ہے وہ نارمل کی طرف آئے آپ اس کو انٹیبائٹک جو ہے وہ آپ نے لگانا ہے کون کون سا انٹیبائٹک آپ لگا سکتے ہیں سلف میتھ یا سوڈیوم سلف دیماز دین اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ ٹیک کے آپ نے زیر جلد بھی لگا سکتے ہیں 150 میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے یا اگر یہ دو ٹیک آپ لگانے ہیں تو تین دن تک آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ آپ کے پاس سہولت نہیں ہے 10 میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ یہ آپ لگا سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو کلورم فینکال یہ بھی آپ 10 میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں 10 میلی گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے سیفٹی فر سوڈیم 1 ایم پر 50 کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں جہاں پر ڈوز دی ہوئی ہے میلی گرام میں تو میں آپ بتاتا چلوں کہ 10 میلی گرام 0.01 ml کے برابر ہوتا ہے جہاں پر 10 میلی گرام ہے وہاں 0.01 ml کر لیں اور جتنا باڈی ویٹ ہے اس کے ساتھ کر دیتا ہوں سلفا میتھازین یا سوڈیم سلفا ڈی مدین نمبر 1 یہ نہیں مل رہا آکسی ٹیٹرا سیکلین لگا لیں آکسی ٹیٹرا سیکلین نہیں مل رہا کلورم فینیکال لگا لیں کلورم فینیکال نہیں مل رہا ایمپی سلین لگا لیں ایمپی سلین نہیں مل رہا سیفٹی فر سوڈیم لگا لیں اس کے علاوہ آپ ایکسینل یوز کر سکتے ہیں ایکسینل میں کیا چیز ہے سیفٹی فر ہائیڈرو کلورائیڈ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ انٹی بیٹک ایک لگائیں گے نمبر 2 بارڈی کا تیپریچر ہے اس کو کم کرنے کیلئے آپ انٹی پائرائٹک جو ہے وہ انجیکشن یوز کریں گے اس میں ملاکسی کیم آپ یوز کر سکتے ہیں 0 6 میلی گرام پر کیجی بارڈی بیٹ کے حساب سے اگر یہ نہیں مل رہا تو سٹرانگ پائرین 1 ایم پر 6 کیجی بارڈی بیٹ کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آپ نے دو ٹکے ہو گیا اور دوسرا انٹی پائرائٹک نمبر 3 انٹی انفلیمیٹری سوژن ہے گلے پہ تو آپ لگانا ہے ڈکلوفینک سوژیم آپ لگانے 15 to 20 ml سوژن کو کم کرنے کے لئے آپ 15 to 20 ml ڈکلوفینک سوژیم آپ کیا کریں گے امائنو فائلین 25 ml کا ٹکا جو ہے وہ آپ گوشت میں لگائیں گے اگر بہت زیادہ حالت خراب ہے تو آپ جانور کو سانس کی نالی میں سراخ کر کے اس میں آپ ٹریکیل ٹیوب ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جانور کا علاج کریں گے تو ایٹ دی اینڈ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اس بیماری سے اپنے جانور کو بچانا کیسے ہے مین مسئلہ ہے جانور کو بیماری آنے ہی نہیں دینا تو آپ نے جب برسات کا موسم شروع ہو تو اس سے پہلے آپ نے حفاظت ٹیک لگوا لینے ہیں ٹھیک گل گھوٹو کی ویکسین آئل بیسٹ ٹو ایم مل آپ نے لگانی ہے اور اس ویکسین کو آپ نے سٹور کہاں پہ کرنا ہے بیمار جانور کو صحت مند جانور سے علیدہ آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ بیماری پھیلے نہیں جانور کو صاف ستھرہ محول دینا ہے اور سب سے ہم بات اپنے فارم کی اپنے جانور کی بائیو سیکیورٹی بہت ٹائٹ کریں کوئی بندہ باہر سے آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں وغیرہ دھوکے آئے اس کے علاوہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنا ڈریس بھی جو ہے وہ ڈریس روم میں چینج کر پھر آپ کے فارم پہ انٹری آئے اگر بائیو سیکیورٹی آپ کی بہت اچھی ہوگی تو آپ اپنے جانوروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ تھا آج ہمارا جو ٹاپک گل گھوٹو یا ہیمور ایجک سیپٹی سیمیا کے حوالے سے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد